احترام شرع اسلام مدحان خیر لنا سمینے کلام پر درشی خواتین اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ لذہ لم يسل علماء قدیرن حیاء قیوماء سمیاء بصوراء مبعبا فعوذ باللہ Йن الشیطان و جيب بسم اللہ احبان و خیح اقراب اسم ربکل اللہ why خلق حلق لانسان المنidé صدق اللہ عن �یم صدق رسولوالنبی لبیل میں کریم ونحن علی ذ boneى والشاہدین والشاكرین والحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل doing عالی حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خاندیر حضرت ازمان فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہوئی جائے گا لطف ان کا عام ہوئی جائے گا شاہد ہر ناکام ہوئی جائے گا بے نشانوں کا نشان مرتا نہیں مرتے مرتے نام ہوئی جائے گا سائلو دامت سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ بھی نام ہوئی جائے گا مفلسو انٹھی گلی میں جا پڑو باگے کلد اکرام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا فیضان سفیہ ملت کانفرنس میں آنے والے مبارک بات کے قابل ہیں علماء اکرام مدہان خرول نام نقبہ اسلام کی آب حضرات زیارت کر رہے ہیں انقریق پیرے طریقہ ربے شریعت مارفر حضرت علامہ مولانا صوفی عمد مضمیر حسین قادری ربانی عویسی متزلہ لہرانی جلو بار ہونے والے ہیں جن کا فیضان اور ان کے آباؤ ازداد کا فیضان اب حضرات کے دیار میں پرس رہا ہے مہی بگرانی علی وقار حضرت فخر صوفیہ عالم بامل حضرت صوفی محمد مضمیر حسین قادری ربانی کے خلیفہ حضرت حفظ وقاری معیوب حسین صاحب جب جب ماشاءاللہ بلے اچھے اخلاق مند ہیں ناشر مصرق علی حضرت ہیں تحضیب و تمتن کے پیگر ہیں ان کی دعوت محمد بے ہم بھی اور آپ بھی تشریف لائے ہیں مجھ سے پیشتر کئی تقریر ہو چکیں جس تقریر تو بازابتہ کچھ سن سکا میرے رفیقِ گرامی علی وقار خطیبِ ہندوستان خطیبِ زیشان فخرِ نوجوان فاضلِ زیشان حضرتِ اللہ مولانا شاہی جمع کلکتا پھیر اور مرید کے تعلق سے آپ نے بڑی اچھی گفتگو سے مات کی مزفر حسین کچھ کہنے کو آیا ہے گرچہ کہنے اور سننے کا ماحول نہیں ہے اور انقریبی طریقہ تشریف لانے والے ہیں پھر بھی میری عادت یہ ہے کہ میں سروں کو دیکھ کر نہیں بولتا حوصلوں کو دیکھ کر بولتا ہے بولنا چاہتا ہوں بولنے کی عادت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دوچار بھی سننے کی خواہش مند اگر دوچار پانچ بھی طبیعت سے سننے کا ماحول بنا لے تو پھر ہزاروں کا مجمع ہمیں ضروری نہیں یقیناً عجقوں میں مسلم کو جن باتوں کی ضرورت ہے جس پیغان کی ضرورت ہے جس ماحول کی ضرورت ہے چاہتے تو سب ہیں ہوتا نہیں ہے ہور نہیں ہے بجے کیا ہے سب کیا ہے کمزوری کیا ہے مجبوری کیا ہے ایک ایسا مرض ہے جس کی دواء جس کا علاج چند ہونے نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی اگر مرض کی پہچان ہو جائے تو مریض کے اچھا ہونے کی امید رہتی ہے ڈاکٹر اچھے اچھے ہیں ہسپیٹر میں بڑے اچھے اچھے ہیں مرض کی تستیز بھی ہو چکی ایک مرض ہو تو جلد علاج ہو جائے ایک مریض میں کئی کئی مرض ہو اور وہ بھی باطنی بیماریوں کا شکر ہو تو اس کا علاج ایک آلے ایک پیر ایک شیخ ایک نقیب ایک نقا لموں میں نہیں کرتا قبل اس کے کے کچھ مختصر سی بات پیش کریں کچھ پیغام آپ کے دلوں پر نرش کرنے کی کچھ شوش کروں محبت کے ساتھ اللہم صلح علیہ علیہ سینا و شمینہ و نبینا مولانا محمد معدن جودی بالکرم مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حریب اللہ اگر گزارش میری صحیح ہے اور آپ کو لگے کہ ایسا کرنا چاہیے تو جو آگے کی کرسیاں خالی ہیں پیچھے والے حضار سے گزارشیں آپ آگے آجا جائے آگے تشریف لے آئیں آگے تشریف لے آئیں ملا اچھا لگے گا یہ آپ یہاں تشریف رکھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں پہ نہیں بلکہ آپ خود اپنے اوپر مہربانی کر رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنی آخرت کے بارے میں فگر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر مہربانی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ نیک پیغام نظم و نصر میں لینے کو آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں تک تک اور دلوں سے لے کر امری میدان تک پہنچانے کی توفی خطا فرمائے ہیں اور پیچھے حضرات اگر سن رہے ہیں اور لگ رہے ہیں کہ آگے آنے چاہیے کرسیاں خالی ہیں کچھ کوشش کیجئے جاڑا بہت زیادہ نہیں ہے آگے آپ آ جائیں گے پیرے طریقے بھی ماشاءاللہ تشیف لانے والے ہیں کہ آنے کے بعد لگے کہ کچھ مجمع ہے لیکن ٹھیک ٹھیک ہے بہتر ہے سننا چاہ جائے دیکھیں شاید بڑی اچھی بات کہی ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماء کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماء کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو کون ہے وہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں وہ کسی مرد راہ دکھاتے لیے نگاہ بلن سخند اللہ جاں پرزوز یہی ہے رخت سفر میرے کارا کے لیے اور ایک شاید کا کہہ ہے کہ سرِ محفیل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے غلامِ مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں محمد نام پہ سودا سرِ بازار ہو جائے سمھل کر پاؤں رکھنا حاجی و شہرِ مدینہ ہے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بکار ہو جائے پہلی پہلی آیت قرآن کی قرآن پڑھو غارِ حرامِ حضرتِ جبریل امین اللہ کے حکم سے حاضر ہے پہلی وضی ہے پہلی آیت قرآن ہے حضرتِ جبریل امین لے کر حاضر ہے کھڑے ہو کر استقبال کریں کھڑے ہو کر استقبال کریں پیرے تری قطرہ پرے شریعت عمارفت صوفیِ باسفا فخرُ صوفیاء مرجال علماء حضرتِ علماء مولانا صوفی محمد مصمین حسین قادری مدسلو نورانی تشریف لارے ہیں کھڑے ہو کر استقبال کریں اور نعرے کا جواب دیں نعرے تبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ سرکار صوفی ملت پیرِ طریقہ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے تبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت فیضانِ سرکار صوفی ملت حویسِ دولہ قادری دولہ چشتی دولہ نعرے تبیر نعرے رسالت ماشا اللہ ماشا اللہ اخلاص و عمل کے سورج تقویٰ پر حزگاری کے جان علم و عمل کے لالوں گوھر اخلاق و محبت کے جوہر پیرِ طریقہ طرف پر شریعت و معرفت حضرتِ اللہ مولانا صوفی محمد مزمیر حسین قادری ربانی عویسِ اللہ تعالی ان کی عمرے میں خیات میں خدمات برکتیں آتے ہیں ان کی عمرے آپ دیکھ رہے ہیں جسامت خدامت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو علمِ عمر جسامت خدامت گھر گھرانا اولاد خندان نہیں دیکھتا اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے نوازنا خیقت کتنے لوگ اپنے عمر کی خیر لمحے تک 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 کوششے کرتے رہتے ہیں تگودہ کرتے ہیں مقام نہیں ملتا اور اللہ تعالی جسے نوازنا چاہتا ہے بجپنی میں مقاماتہ فرما دیتا ہے یہ میں کچھ بات پا سنیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مشاہد علماء ایسے گزرے کہ جانے کے بعد عوام کو پتا چلا کتنی بلی شکریت کاش کہ ہمیں پتا چلتا تو ان کے جام سے ان کے بحر و نحر سے کچھ خطرے میں بھی لیتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو حضرت کی حیاتی میں پتا چلا کہ مقام کیا ہے رتوے کیا ہے تقو پر حزگاری کیا بہت رہے لوگ ولایت کی علامت کرامت سمجھتے ہیں لیکن ولایت کی علامت کرامت نہیں ہے شریعت و طریقت کا عمل ہے ایک بندے مومن اگر شریعت و طریقت کا حامل ہے تو وہ زندہ و زندہ و زندہ ورنہ کرش میں کرتا تو بہت سارے دکھلانے والے سیفلی بابا پیدا ہوگا ہے سیفلی اور دھومی پیروں سے پریز کیجئے صحیح پیروں کو پہ جانے کی کوشش کیجئے زندگی میں اگر ایک اچھا پیر مل جائے ایک اچھا دوست مل جائے ایک اچھی نیک دیوی مل جائے میں سمجھتا ہوں کہ بہت با نصیب ہے خوش نصیب ہے برحال محبِ گرامی علی وقار پہ کار اخلاص حضرت حفظ اقاری عیب صاحب قبلہ جو حضرت کے خلیفہ ہوئے ہیں بڑے محنتی ہیں جفاکش ہیں بائخلاق ہیں باکردار ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ حضرت تشریف لائیں گے اور آپ کی بات تماما گفتگو آپ کی پوری ہو جاگا ان کے اعتبار سے میری گفتگو کا وقت ہتم ہو چکا ہے حضرت کے گفتگو ہونی ہے تھونی دیر سمات فرمال ہے درود پاک پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیگنا و شفینا و نبینا مولانا محمد عبادن جود و القرم بھارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ سب سب سے پہلی پہی قرآن پاک کی پہلی آیات اقرآ پڑھو حضرت جبیل امین حاضر ہوئے اللہ کا فرمان سنایا نبی خاموش جب حضرت جبیل امین نے فرمایا اقرآ بسم ربک اللہ دی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے فیدہ کیا نبی آقا سمات اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ آیت قریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے حالات ظاہری اعتبار سے اچھے نہیں شاید پاید کسی صحابی کو دو دو کپڑے مویسر ہو اقصر و بیشتر صحابہ کے پاس ایک کپڑے رہنے کو صحیح سے مکان نہیں تھا دو وقت تین وقتی روٹیاں شاید باید کسی گھر میں مویسر ہو نہ سوادی کا انتظام نہ رہنے کا انتظام نہ پہننے کا انتظام نہ کھانے کا انتظام ایسے عالم میں عقل تو یہ کہتی ہے کہ پہلی آیت جو نازل ہوتی وہ یہ کہ مسلمانوں دولت حاصل کرو مسلمانوں مال و اسماب حاصل کرو نبی کہہ دو امت کو کہ دولت کا زخیرہ جمع کرے تاکہ زندگی اچھی ہو لیکن نہیں مکان نہیں ہے دکان نہیں ہے تجارت نہیں ہے معیشت نہیں ہے کپڑے نہیں ہے روٹیاں نہیں ہے گھر نہیں ہے سواریاں نہیں ہے کوئی بات نہیں رب نے فرمایا اقرام پڑھوڑا ایک جملہ مظفر حسین آپ کے جل کے دروادے پر دست دیتا ہوا کہنا چاہتا ہے جس قوم نے پوری دنیا کو چلنا بولنا پڑنا سکھایا ہے آج وہ قوم لبے سلک روٹیوں اور پوٹیوں کی خیرات مانگنی کی طرح علمی کی خیرات مانگ رہی ہے جس قوم نے پوری دنیا کو تازیفی خیراتی جس قوم نے پوری دنیا کو تمہتون دیا جس قوم نے پوری دنیا کی قود میں علم کے حیرے چمارتی ہے جس قوم نے پوری دنیا کو بولنے کا طریقہ اور سلیقہ دی ہے جس قوم نے پوری دنیا کو چھوٹے پہ شمشت اور بڑے کا عدبت آیا ہے جس قوم نے پوری دنیا کو علم و عمل کے مراقش دی ہے آج وہ قوم دنیا میں علم کی خیرات مانگ رہی ہے دے دو مجھے سکول دے دو مجھے کالیج دے دو مجھے یونیسٹی دے دی تڈی ڈیوستی ڈیو!, یونیسٹی ڈالڈی اور سکول اور مدر سکل کی خیرات مانند یک رفوق اپ وہ ہے جس قوم نے پوری دنیا میں علم کی چمرارک چلایا ہے آپ ہے وہ ہے جس سک Haupt عمل جس قوم نے ن Boulevard că چندے نہ سب کیا ہے آپ کی وہ ہے جس قوم نے پوری دنیا کو کھانا پینا رہنا سرنا بول passat صراحی에서 لیکن آج عالم یہ ہے آپ کی تحضیب آپ سے کو سدور ہو جھو آپ کا اسلامی لباس کو سدور ہو جھو یہودی وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں اس قوم کی طرح یاری مکاری کی چال نہیں چلتا یہودی نے جب اپنا منصوبہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا تو ایک حیثائی نے پوچھاتا سنو تو مسلمانوں کو سلی کرنا چاہتا جانتے ہو مسلمانوں کی تعداد کیا ہے اگر سارے مسلمان بیک وقت کھڑے ہو جائیں تو چھوٹیوں کی طرح پیجے مسل ڈالیں لیکن یہودی نے چواب کیا تھا سنو مسلمانوں کے ایسی حالت میں ہم پہنچا دیں گے اور مسلمان عوام کو اپنے اس کے علماء اور اس کے مشایق سے اتنا دور کر دیں گے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہماری دم پر بیٹھ کر کے مسلمان ماستے ہوئے نظر آئیں گے دیکھے اٹھا کر تاریخ برسوں پہلے یہودی نے کہا تھا اور آج علم کے میدان میں عمل کے میدان میں لباس کے میدان میں ایک عام مسلمانے کا گھرانہ یہودیوں کی دم پر پیٹھ کے نزتا ہوئے نظر آ رہا آج ہماری بچیوں کے گھروں میں محول و لباس دیکھ لوں جب عید کا موقع آتا ہے ہماری بہت بیٹھیاں بازاروں میں جا کر کے تلاش کرتی ہیں وہ کپڑا نکالو جو اس سال چل لہا ہے اس سال بازار میں جس کپڑے کی چلنج سب سے اچھی ہے جس کا نام اور شہرہ ہے وہ کپڑا دو اور عید کے موقع پہ ہماری پہو بیٹھیاں یہودیوں کے بنائے ہوئے کپڑے کو لے کر کے عید کے موقع سے پہن کر محسوس کرتی ہے میں بازار کا سب سے کمکی کپڑا پہنوں تیرے بدن پہ تو بازار کا سب سے کمکی کپڑا ہے لیکن تیرے دل کے اندر جو ایمان ہے کیا وہ بھی سب سے کمکی ہے کیا جب اسلام نے جو تقوہ پر حزگاری کر دیا تھا وہ قیمتی سرمایہ تیرے دل میں محبوظ ہے اگر ایمان و عمل تقوہ پر حزگاری کا سرمایہ کر تیرے دلوں میں نہیں ہے تو لاکھوں کروڑ روپیے کا لے پاس تیرے چسم پر اچھا نہیں لکھ سکتا دیکھو آج اپنی پہو پہ چلوں کو میری قوم شکوا کر رہی ہے کہ آج مسلم لڑکیاں غیروں کے ہاتھ لیں دنیا کا سب سے اچھا اور پیاراں مذہب اسلام جو اپنے اصول اور ثابتہ حقانیت طریقت کی بھی پوری دنیا مذہب اسلام کی دامن کی طرف آگئے اس دامن سے سمٹ کر رہنے والی ہماری ٹیٹھیاں غیروں کے دامن میں کیوں جا رہے ہیں آج ایک نمازی پر ہزگار کی کھر کی ٹیٹھیاں بھی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو کیوں اختیار کر رہی ہے میں چلا ہوں یہ کرا سے شاید کہ آپ کو اپنی گفتگو کی منزل تک نہ پہنچا سکتا یہ تقریر نہیں مصفر حسین کے دل کا درد ہے جو دل تک پہنچانا چاہتا ہے یہ تقریر خطابت کے جوہر نہیں ایک آنسو ہے جو ایک آنک آنسو دوسری آنک میں پہنچانا چاہتا ہے ایک احساس مند و ترد مند مسلمان گوشہ کنہائی میں بیٹھ کر کے رونا خوب رونا چاہتا ہے کہ خود پر رو 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 اپنے حالات پر رو 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 اپنے طریقے پر رو 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 اپنے قوم پر رو رو اپنی تعلیم پر رو 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 چس پہ آنسو پر رو کہاں رو کہاں رو کہاں جاں جاں آنسو دیکھاؤں یا نہ دیکھاؤں ایک احساس مند کا دل دھردھر آنسو بہت کچھ کچھ ٹو 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 کہنا چاہتا ہے کہاں ہے ہماری وہ بیٹھیاں جن کے پردوں کی تھمک میں دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا تھا کہاں ہے ہماری وہ بیٹھیاں جس کے تقلاؤ پر حزکاری کی چمک تھمک میں کتنوں کو دامنے سلام میں داخل کر دیا تھا کہاں ہے ہماری وہ بیٹھیاں جن کے پردوں پر ریاست کے چلمے کتنوں کو دامنے سلام کی طولت سے وہ اثر کر دیا تھا آج وہ دولت کہاں گئی آج وہ سرمایہ کہاں گئی آج وہ تحصیب کہاں گئی رو نہ روتے ہیں کہ ہماری بیٹھیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں کون ہے ذمہ دار وہ یا آپ ہو سمحنا بچوں نے شعور میں آئی بچیاں چلو انگریش میڈیم چکتے بچہ انگریش میڈیم کی طرح بچے انگریش میڈیم کی طرح بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بچہ پڑھتا 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 انگریش میڈیم سے ہوتا ہوا قالل جو اس کچھ تک پہنچا جاؤ حضرت اللہ شاہی جہاں کے پاس نہیں رہ جاؤ وہ بچہ صوفی عباس طرح حضرت صوفی مصابل حسین قادر صاحب کی دعائے نہیں لیے بچی انگریش میڈیم سے ہوتی ہوئی وہ بچی اس کلو قالل تک پہنچے اس بچی کے سینے میں قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی نبی کا کوئی فرمان نہیں دیا اسلام کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا کیوں اس لئے کہ آنے والا نوجب جب رشتہ لے کر آئے گا اس کا باپ پوچھے گا وہ پوچھے گا کہ نرکی کہاں تک پڑھی ہے جب رشتہ میری بیٹی کا آئے گا تو ڈگریان کیا دکھوں گا کل ہمارے باپ تعدہ جب رشتوں کے لیے چاہتے تھے تو یہ پوچھتے تھے بیٹی کہاں تک پڑھی قرآن پڑھئے قدیس جانتی ہے نماز پڑھتی ہے پردہ ہے گھر کے اندر رہتی ہے کھانا بناتی ہے تحضیب کے دائرے میں رہتی ہے کل ہمارے آبا ازداد ایک بہو کی تلاش میں نکلتے ہیں یہ سوالات کرتے تھے آج جب ایک بہو کی تلاش میں سرسر نکلتا ہے ایک بیوی کی تلاش میں جب ایک نوچوان نکلتا ہے پوچھتا ہے ڈگری کیا ہے کہاں تک پڑھی ہے کس سکول سے پڑھی ہے انگلیش بولنا چانتی ہے نوکری کرنے کے قابل ہے چاہ دگری ہے اس کے پاس یہ سوالات چھبائیں گے تو پیٹوں کا رشتہ کیا اسے بتاؤں گا کیا بتاؤں گا میری پیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا ان سوالوں کے چائرے سے مجبور ہو کر کے باپا پیٹی کو کولیج دیتے پر مجبور ہو گیا یہیں پیپاد آ رہی ہے یاد آ رہی ہے ٹاٹا کی الہاج مختار صفی مشٹر بھائی نے مجھ سے خود بتایا ٹاٹا کا ایک گھر ہے گریب گھر ہے لیکن تحضیب ہے اس گھر میں تمدن ہے اس گھر میں نماز ہے اس گھر میں قرآن کی تلاوت اس گھر میں لڑکی گوری چمڑی نہیں تھی لڑکی حچین و چمڑی نہیں تھی لڑکے اس سمانے کے اعتبار سے جس طرح خوبصورت تلاش کرتے ہیں اس میں یار کے اعتبار سے لڑکی نہیں تھی لیکن ہاں نمازی تھی باپردہ رہتی تھی بغیر ضرورت کے کھر سے گھر سے باہر قدم نہیں نکلتی رشتہ آیا گیا کتنے لوگ آئے اور گئے لڑکی پسر نہیں سائے دھائے چہرہ مہرہ جو چاہتا ہوں نہیں ہے کئی لوگ آئے اور گئے ہزاروں روپیا رشتے میں خرچ ہو گئے رشتہ مکمل نہیں ایک رات بھری پاپ اپنے بستر پر ہو رہا تھا آنسو بہارا اپنے جوان بیٹی کی شادی کے سے کرتے ہیں کئی سے اپنے بستر پر کروں رات کے اس صرف ناٹے کے میں ہچیاں لینے والے پاپ کی آما پیٹے کے کان تک پہنچے اپنے روم سے پاپ کے بستر پر آئے ہیں میرے اببو جان رو رہے ہیں آنسو کیوں بات دے ہو اب پریشان نہیں ہونا پڑھے گا صرف ایک چیز کی اجازت دے دو میں بغیر پردے کے اپنے گھر سے نکل جاؤں ایک ہفتے کے لئے مجھے اجازت دے دو میں اپنے رشتہ تلاش کر لوں گی میں بھی ٹھک چکی ہوں پہ جان دے کروں کہ میرے گھر والے پریشان ہیں مجھے ایک ہفتے کی اجازت دے دو باپ نے اجازت دے دی ٹھک چکا تھا پریشان ہو چکا تھا حالات میں مجبور کر دیا تھا وہ لڑکی جو اسلامی لباس میں رہتی تھی پہنٹ شچ میں آگئے بغیر پردے کے کسی قدم باپ نہیں نکلتی تھی پردے کو پھینک ڈالی نکل پڑی میک اپ کر کے بازار جمشید پور کے بازار میں اور ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے ساتھ ایک نوچوان کے ہاتھ کو پکڑتی ہوئی آگئی میرے ابو جان پوچھ لو اس نوچوان سے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے مسلمان یہ بھی ہے باپ نے پوچھا میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہو نوجوان نکاح کرنا چاہتا ہو نکاح اس غریب اور کمصورت والی لڑکی کا نکاح تو ہو گیا لیکن اس نکاح کے ہونے میں چپاتے آئی کہ اس پاپردہ لڑکی کو بے پردہ ہونا پڑا اسلامی لباس کو اتار کر کے پینٹ شٹ یہودیوں کے لباس میں آئی میں آج کے اعتبار سے نہیں اور پینٹ شٹ پہننا مردوں کے لیے ایسا نہیں کہ آج کے وقت میں ناجائز ہے لیکن یہ ضرور کا سختہ ہوں کہ یہ اسلامی لباس نہیں ہے وہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر لباس کا بات کنوں تو بات لمبی ہو جائے گی باہر اس لڑکی کو گھر سے نکلنے میں کون کس نے مجبور کیا پردہ اتارنے پہ کس نے مجبور کیا نماز چھوڑنے پہ کس نے مجبور کیا ہمارے نوجوان اور نوجوان اور ہمارے سرفرستوں کی تعلیم کے نظریے نے اس لڑکی کو ان باتوں پہ کرنے میں اور عمانہ کرنے میں مجبور کیا قسم صدا کی اگر آج میرے سرفرستوں کے دلوں میں اگر آج نوجوانوں کے دلوں میں اور ہمارے ماں بہلوں کے دلوں میں اگر قرآن کی تعلیم کا جلوہ جا جائے شریعت و طریقہ جنرانیت آ جائے آج بھی دنیا میں انکلا پیدا ہو جائے گا یہاں بھی جھنڈا میرا نظر آئے گا وہاں بھی جھنڈا میرا نظر آئے گا لیکن حالات بدلنے ہوں گے آپ کو ایک لڑکی اگر پد مذہب ہو رہی ہے دوسرا مذہب اختیار کر رہی ہے جائے 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 وہ زمیدار ہے مہین زمیدار آپ بھی ہو قرآن کی سب سے پہلی آیت تو یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے اللہ کے نام کے ذریعے اپنے تعلیم کی اتبا گاؤ اقراب اس میں رب اللہ کی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے اتبا گیا رب کے نام کی تعلیم جس گھر سے چھٹے گی اس گھر کا ماحول اچھا نہیں رہ سکتا ہے رب کے نام کی تعلیم کا اثر اور چلپا جہاں صدر ہو جائے گا اسلامی ماحول نہیں رہ سکتا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی ماحول پیدا کریں دینی تعلیم حاصل کریں اپنے بچے اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں بلا نواز سے کہیں ایک بار سبحانہم خلافت عثمانیہ کا دور ہے دیکھیں نوجوانوں جس طرح جسم میں ریل کی ہڈی جو حیثیت رکھتی ہے نا قوم میں قوم کے نوجوانوں کی وہی حیثیت ہوتی ہے جس قوم کا نوجوان تباہ ہو جاتا ہے وہ قوم تباہ ہو جاتا ہے جس قوم کا نوجوان اچھا ہو جاتا ہے وہ قوم اچھی ہو جاتا ہے آج میری قوم زلیل اس لیے ہو رہی ہے کہ نوجوانوں نے زلد کا راستہ استیار کرنے گا جس دن ہمارے نوجوانوں میں قرآن کی تعلیم آ جائے جس دن ہمارے نوجوان نماز سے ہو جائیں انقلاب پیدا ہو جائے دیکھو ایک نوجوان کی مثال دیکھو اور اپنی بات تمام کرو خلافت عثمانیہ کا دور ہے مصر کے کچھ طلبہ جرمن تعلیم حاصل کرنے گا جرمنی اخبار کا ریپوٹر صبح کے وقت تھا کسی نئی خبر کی تلاش میں کلاکہ کی کھنٹر ہیں لوگ اپنے گھروں میں ہیں گرم بستروں پہ ہیں گرم لہاب میں ہیں جرمنی اخبار کا ریپوٹر کسی نئی خبر کی تلاش میں سبح کے وقت میں پریشان ہیں ماشاءاللہ حضور صفی باسبہ حضرت صفی مصمیل حسین قادی صاحب کی خلیفہ حضرت حافظ و قاری محمد عیب صاحب کی اللہ تشریف لارے ہیں ان کے استقبال میں نعرہ لگائیں نعرہ رسالت فیضان صفی ملت کانفرنس علماء احیاء سنت مشایخ اعظام علماء اکرام نعرہ تکبیر ماشاءاللہ وہ کسی